اعوذ باللہ من الشیطان مغاجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات اور محتمم احباب امید ہے انشاءاللہ آپ پیروفیس سے ہوں گے سولہ نسمبر کا دن جب بھی آتا ہے تو ہمارے لئے ایک انہائیت اخصوص اور قرب کا دن یہ ہوتا ہے انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنا اور انیس سو اکتر کو پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا یقینا پاکستان کا دو حصوں میں تقسیم ہونا ایک عظیم ثانیہ ہے قیامت صغرہ ہے لیکن اس سے بھی بڑا ثانیہ یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو یہ نہ بتا سکے ان کے ذہنوں میں یہ بات نہ ڈال سکے ان کے ذہنوں میں ہم یہ بات ریجسٹر نہ کروا سکے کہ پاکستان جو ہے وہ کیوں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ بنا یقینا اس میں ہمارے دشمنوں کی سازشیں شامل ہیں لیکن اس میں ہمارے جو اپنے ہیں ان کا بھی بہت قصور ہے ہم نے سارا زور جو ہے وہ سرحدوں پہ دیا لیکن ہم اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت نہ کر سکے اور ان پچیس سال میں بھی ہم اپنی نسل کو یہ نہ بتا سکے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کیوں پیش آئے اور اس کے بعد انیس سو اکتر کے بعد اب تک بھی ہمارے نوجوان ہماری نئی نسل اس بات سے جہبہ لا علم ہے کہ اتنا بڑا سانیہ کیوں پیش آیا وہ ملک جو کلمے کی بنیاد پہ بنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ چند سال کی ساشیوں اور دشمن کی چند سال کی سحی کے بعد کوشش کے بعد دو عیسوں میں تقسیم ہو گیا اس سے جو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے تھا شاید ہم حاصل نہ کر سکے اب بھی جو معاملات ہیں اب بھی جو مسائل ہیں اور ان چیزوں کو جو میڈیا ہمارے بچوں کو دکھاتا ہے اس میں یہ کہیں اس بات کا ذکر نہیں آتا کہ جو ہماری نزلیات تیس حدیں ہیں اور جو ہمارا کلمہ ہے جس کی وجہ سے یہ ملک قائم ہوا اور اسی کی وجہ سے ملک یہ قائم رہ سکتا ہے اس پہ جھے وہ زور دیا جائے یہ دنیا نے دیکھ لیا روس ایک بہت بڑا ملک تھا اور اس کے پاس پیسہ بھی بہت تھا لیکن آپس میں وہ اکٹھے نہ رہ سکے اور ہمیں بھی اس بات پہ جھے وہ سوچنا ہوگا یہ جو بچا کچا پاکستان ہے کس طریقے سے جھے وہ استحکام کی طرف جھے وہ جا سکتا ہے کس طریقے سے اور مضبوط ہو سکتا ہے اور یقینا دشمن جھے وہ اب بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں چاہے وہ ہماری سرحدیں ہوں چاہے ہماری نزلیاتی سرحدیں ہوں لیکن ہمارے عرباب اختیارات اختیار ہمارے دانشور ہمارے سیاستدان اور جو ریاست کے مالک ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے نسل کو یہ بتایا جائے یہ سمجھایا جائے اور ایسی چیزیں سامنے لائی جائیں جن سے نسل پرستی فرقہ پرستی کا جو ہے وہ خاتمہ ہو اور ہم اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نعرہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرغسول اللہ یہی واحد نعرہ ہے جس پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ہمیں اسی پہ جائے وہ زور دینا ہوگا اور ہمارے نئی نسل کو جو ہے وہ اسی طرف آنا ہوگا اور میں اپنے معزز سالزہ اکرام اور دوسرے پڑے لکھے لوگ دانشور لوگ ان سے میں درخواست کروں گا کہ ہمیں یہ سبق جو ہے وہ بچوں کو دینا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سولہ دسمبر کا جو ثانیہ انیس سو اکھتر میں پیش آیا ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور پاکستان قیامت تک جو ہے وہ قائم رہے اور ان جن لوگوں نے انیس سو اکھتر میں شہادتیں پیش کی اور پاکستان کی وجہ سے پاکستان کے نام پہ اپنا سب کچھ برباد کر دیا سب کچھ جو ہے وہ لٹا دیا ان کی شہادتوں کو قبول کرے اور جو لوگ اس وقت غازی بنے اور اب تک جو ہے ان پہ یہی الزامات جو ہے وہ دھرائے جا رہے ہیں ان کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں ان کو مصیبتوں میں دھرا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے فی امان اللہ خبیب احمد خالد ڈریکٹر خالد پبلک ہائی سکول بوسیérioی باید ڈریکٹر خ النک ہیں نوید